آئیے بلا کسی تاخیر کے کنوینر اجلاس صدر اورسیز فرنڈز آف اے آئی ایم آئی ایم نورت امریکہ جناب سید واصف اللہ قادری صاحب سے التماث ہے کہ مائک پر تشریف لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے آج کے سٹیج پر بیٹھے چیف گے صاحب جناب بیریسٹر رسود دین عویسی صاحب پریسیڈنٹ اے آئی ایم آئی ایم ایم پی ہیدر آباد آزم عویسی صاحب بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم الحمدللہ اوورسیز اے آئی ایم آئی ایم کی طرف سے یہ پانچوہ جلسہ شکاگو لینڈ میں مناخت ہو رہا ہے پہلا جلسہ دو ہزار چار میں ہوا تھا الحمدللہ میں آپ تمام اوورسیز فرنڈز اے آئی ایم کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور تمام محبان مجلیس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور تمام مہمانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو ہمیشہ ایم آئی ایم کی بات کے بارے میں ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئے ہیدر آباد میں کیا ہو رہا ہے ہیدر آباد میں کیسا چل رہا ہے ہم لوگ یہاں پر کوئی بزرگ ہے جو پچاس سال ساٹھ سال تیس سال چالی سال کوئی نوجوان ساتھیاں ہیں جو ابھی ابھی سٹوڈنٹس میں آئے ہوئے ہیں ہمیشہ ہمارا دل ہندوستان میں رہتا اور خاص طور پر ہیدر آباد شہر میں ہم لوگ وہاں پر کچھ ہوتا ہے تو ہمیشہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے دیکھا گیا تو ہمیشہ یہاں سے پہلے نیوز ہیدر آباد جاتی الحمدلہ اور آج جو ہے یہ جلسہ صدر صاحب امریکہ کچھ اپنے پرسنل وزیٹ پر آئے ہوئے تھے تو میری خواہش ہوئی کہ آپ کچھ خطاب کریں جنوری میں بھی آئے تھے مگر ٹائم نہیں تھا آج بھی بہت ٹائٹ اسکیجول میں آئے ہوئے ہیں مگر الحمدلہ انہوں نے تھوڑا ٹائم نکالا اور آج جیز محض فیل میں آپ لوگوں سے مخاطب کرنا چاہتے ہیں دو ہزار دس میں لازٹ ٹائم آئے تھے جو تیرہ سال ہو گئے تقریبا ہمارے پاس انیس سال سے یہ شکاگوں میں جلسہ ہمیشہ منخد ہو رہا ہے آپ لوگ کو تو معلوم ہیں اے آئی ایم پارٹی جو ہے بارہ نومبر نائنٹین ٹوئنٹی ون میں خائم ہوئی تھی نائنٹین ٹوئنٹی سیون الحمدلہ یہ ایک سیکیولر پارٹی ہے جو ہر جو لوگ انڈر پریولیج دلیج او بی سی مسلم سکس کریسچنز کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتی رہی اور آج بھی خائد چاہے وہ کشمیر میں ہو ہیدر آباد میں ہو آسان میں ہو مدرس میں ہو کہیں پر بھی ہو ایک ہی ایم پی کو دیکھیں گے آپ جو ہمیشہ آپ لوگوں کے تعلق سے خطاب کرتے چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو کسی کی بھی مذہب کا ہو آج کل جو حالات ہندوستان میں چل رہے ہیں اس کے اوپر دیکھا گیا تو پورا جو ہے ایک نظام بھرم کر دیئے لوگ لوگوں کا جینہ مرشیل ہو جا رہا ہرمیشہ حالات کے آستے تنگ ہو جا رہے ہیں آج الحمدللہ ہیدر آباد میں ٹی آر ایز گورنمنٹ کے ساتھ ملک ایسر صاحب کا جو کام رہا آٹھ سال میں ایک فساد نہیں ہوا کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی آج بھی الحمدللہ لوگ وہاں پر آپ لوگ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ایم آئیم پارٹی جب سٹارٹ ہوئی تھی آپ کے دادا بزرگ جناب واحد عویسی صاحب پھر آپ کے والدیں بزرگ جناب سلطان سازو دین عویسی صاحب آپ سدودین عویسی صاحب آپ کے چھوٹے بھائی اکبرو دین عویسی صاحب ہمیشہ خوم کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ٹائم ہو کوئی بھی وقت ہو کوئی بھی جیل رہو ہمیشہ وہ تیار ہے ہمیشہ ہم بزرگوں سے سنتے آئے میرے والد محترم سے میرے دادا سے کہ ہندوستان میں جب آزادی کے بعد ایم آئیم کا نام تو چھوڑو مسلم کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا لوگوں کے اندر اتنا ڈر خوف بیٹھا ہوا تھا کہ لوگ اپنے گھر سے آپ پہ کئی بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے آج محفل میں وہ لوگ کو سب جانتے ہیں کہ لوگ کوئی لائٹ نہیں دیتے تھے آپ کے دادا آزاد رکشم اے بیٹھ کے مارے والد بتاتے تھے کہ آؤ منجیس کی بات سنو مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے رہے وہ ڈر وہ خوف جو پارٹیشن کا تھا اسی کی وجہ سے وہ لوگ کبھی نہیں نکلے پا ہے الحمدللہ آج حیدر آباد میں آپ جب جائیں گے تو خوشی کے عالم سے آپ خوش ہو جائیں گے کہ کہیں پر بھی جاؤ آپ رات کے تین بجے دو بجے رات میں شادیاں ہو رہی لوگ انجوائے کر رہے ہیں وہ صرف حیدر آباد میں موجود ہے کوئی اسٹیٹ میں نہیں ہے آپ بتا دیجئے میرے کو الحمدللہ آپ کے کارنا میں آج آپ ابھی ایک واقعہ سنا دوں اب پہلے اس سے پہلے کہ جو ہے آپ لوگ ما شاء اللہ جس طریقے سے حیدر آباد میں آج میڈیکل کالیج ہے انجینئرین کالیج ہے کیجی ٹو پی جی اسکولز ہے نرسنگ کالیج ہے ایم بی اے کالیج ہے یہ کہاں تھا وہ لوگ بولنے والے کہاں ہیں جو ہمیشہ بولا کر دے دیکھے بھئی ایم کیا کر رہی میں ان سے پوچھتا ہوں سوال کہ کبھی تم دارو سلام گئے جا کے دیکھو دارو سلام میں کیا کام ہوتا پانچ چھ دن چھ دن جنمعے کے دن چھوٹی ہوتی چھ دن ایوری ڈے ایم اے ایم کے ایمیلے صدر صاحب اور ساتھ میں ساتھ کارگون منجلی کانسلر سب بیٹھے گئے ہوتے کونسی پارٹی ہے جو ہندوستان میں اس طریقے سے خدمت دی رہی آج ہم لوگ امریکہ میں ہیں میرے کو پینتیس سال ہو گئے ہمارے سے کوئی ہیدر آباد سے دینا دینا نہیں ہے الحمدلہ مگر ہمارا دل آج بھی تڑپ جاتا ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ خدمت کریں ہماری پارٹی مضبوط ہو ہمارے لوگ پریشان حال نہ ہو ہم لوگ سیکیورلر لوگ ہیں ہمارے کوئی کسی پارٹی سے یا کسی سے کوئی بہر نہیں ہے ہم always peace loving for خوم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلام ہمارا آیا پیس پہ آیا سو ہے آج الحمدلہ آپ جب دارو سالہ میں جائیں گے خوش ہو جائیں گے کہ صدر محترم بیٹھے ہوئے رہتے اور کئی بار لوگ آگے پوچھتے کہ بھائی میرے گھر کا جو ہے لائٹ کی بل کڑ گئی میرے گھر کا داماد کا پرابلم یہ ہے میرے کو فلانا ہے میں کئی بار بولا صاحب آپ اور آپ بیٹھے ہو رہتے ہیں آپ بولے کہ سالہ رمیلت کا یہ تھا کہ ہمیشہ اپنی خوم سے جڑے رہنا الحمدلہ آج آپ لوگ جا کے دیکھئے کبھی جو لوگ بولتے ہیں کہ آپ جا کے کبھی دارو سلام جانے کا اتفاق ہوا میرے کو بتائیے آپ کو میں بھی جاتا ہوں دارو سلام جائیے اسرہ ہسپیٹل ہوئے سی ہسپیٹل آج شکاگو لینڈ میں کتنے ڈاکٹرز موجود ہیں آپ خود جانتے ہیں میرے خلال سے یہاں پر بھی ہوں گے ان کا علم نائی بھی ہونے والا ہے آج ما شاء اللہ دیکن میڈیکل کالیج کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ڈاکٹرز نکل سکے جب میں کالیج میں تھا جب میں کالیج میں تھا تب ہمارے پاس ہیدر آباد میں کوئی رسوخ نہیں تھا میرے دوست وغیرہ ایم بی اے کرنے کے لئے آج ہیدر آباد میں آپ کو جا کے دیکھے خوشی ہوئیں گی جو اکبر ادی نویسی صاحب اسکولز رن کر رہے ہیں امریکہ کے کارپریٹ اسکولز سے بہتر ہسکولز ہے ویتاوٹ فیس ہزاروں بچوں کو پڑھا رہے ہیں آج پھر پوچھتے کیا کر رہے ہیں آپ جا کے دیکھئے آپ بتائیے کہ کونسی سٹیٹ میں ہیں جہاں پر مسلمان خیادت تھی ہے آج بھی موجود ہے کافی لوگ کانگریس کے فلانہ پارٹیس کا جو بھی ہے لوگ کوئی ایم پی کام کرتا اصل صاحب بات کرے گی پہنچ جاتے موقع ہو کسی کی طوفان رہو کچھ بھی رہو ہمیشہ آپ موجود ہوتے دو ہزار چار کا واقعہ جو میں یہاں پر شکاگو میں ایک جلسہ کر رہا تھا کسی صاحب نے آئے اگر پوچھا اصل صاحب سے کہ بھئے آپ اے آئی ایم آئیم لکھتے اور آپ لوگ آل انڈیا میں نہیں ہیں تو آپ نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم آل انڈیا بھی جائیں گے تو پھر آپ آل انڈیا کیوں لکھتے وہ ان کا سوال تھا آجہ الحمدللہ اصل صاحب کی پارٹی ایم آئی ایم آپ کی پارٹی میری پارٹی سب کی جماعت ہندوستان تمام میں لڑ رہی ہے کس کے لیے آپ کے لیے آپ نے آنے والے مستقبل کے لیے ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہے پھر آج لوگ بولتے بھئی وہاں کیوں لڑے کیا آپ لوگوں سے جو ہے آپ لوگ پہلا سوال کرتے کہ لڑوں پر آج بولتے کہ کیوں لڑے ذرا تو سوچو کہ ایک آدمی کوویٹ کے دور میں دو ہزار بیس میں میں وہاں پر موجود تھا اصل صاحب دن رات اکبر صاحب دن رات کوویٹ میں کون سا لیڈر تھا بتائیے میرے کو آپ بتا دیجئے گوگل کر کے آج بتائیے میرے کو دن رات موٹسیکل کے اوپر گلی گلی پھر رہے ہیں آپ کے کار اندر آپ کے پورے سوشل سسٹیز والے کام کر رہے تھے اتفاق سے مجھے بھی کچھ کام کرنے کا موقع ملا لوگ پورے بھول جاتے احسانات کو ہمیشہ یہ بوچھتے کہ بھئی منجلیز کیا کرتی فلانا تم لوگ کیا بات چاہتے کوئی ایک سلم ایڈیا بتائیے کہ جہاں پر چار فلور کی بلڈنگ نہیں ہے لائٹ کا بل نہیں دیتے پانی کا بل نہیں دیتے روڈیں ہونا ڈرینی سسٹم ہونا کس کی وجہ سے کون لڑتا تمہارے آستے ہیڈر آباد میں پورا کوویڈ کے زمانے میں تاؤن کو سیل کر دیا گیا تھا ان پلانڈ کوویڈ جو انڈیا میں ہوا اس وقت میں بھی موجود تھا میں ہر کسی کو بولا بھائی آپ اپنے حساب سے بھی تو کام کرو آج ہم کو چاہیے کہ ہم یہاں پر رہے اپنے خوم کو اپنے بھی مدد کرو کہ ہمیشہ خالی لیڈر ہی کریں گا ہمارا کام نہیں ہے یا جماعت کو تو بھی سپورٹ کرو وہ بھی نہیں جا کے دیکھئے آپ کہ کوویڈ کے دور میں ان پلانڈ ہونے سے لوگ بچے بھوکے زیادہ مر رہے تھے آپ دن رات لگے ہوئے تھے وہاں پر لوگوں کو اپنی زندگی کی وجہ سے کہی لیڈرز گھر کے باہر نہیں نکلے ہر اکمی یہ سوچ رہا تھا کہ بھئے میں مر گیا تو میرے گھر والوں کیا ہوں گا آپ کیا گھر نہیں ہے آپ کی بیوی بچے نہیں ہیں آج ہر دن ہر رات آپ لوگ خوم کی خدمت کے لیے یہاں آ رہے ہیں وہاں آ رہے ہیں یہاں شکاگو میں آئے دوہزار چار کے جلسے کی بات ہے آپ کو ایک انڈیا سے امرجنسی کال آ گیا آپ کو ما شاء اللہ جب صاحب زادے ہوئے بولے نہیں میں یہ شکاگو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ جلسہ ایمپورٹن ہے سوچ کے دیکھئے آپ ہمارے پاس اگر گھر میں بچہ ہوتا ہے تم چھے مینے گھر نہیں چھوڑ دیں آپ بھولے نہیں میں شکاگو کو وعدہ کر چکا ہوں اور میں انشاءاللہ یہ جلسہ کرنے کے بعد جاؤں گا اور آپ نے دنسے کے دوسرے دن گئے بہرحال خیر میں کافی زیادہ ہی کچھ ہو گیا میں الحمدلہ دیکھیں جو بھی حالات رہے میں آپ لوگوں تمام وہی بتانا چاہ رہا تھا آج کے ہمیں مجلس کی کوششوں سے کافی بچے پولیس میں جا رہے ہیں کافی گورنمنٹ سے آپ لڑتے حقوق لیتے آپ کے سکیمز لے کے آ رہی ہیں تو آپ لوگ کا بھی چاہیے ہمارا بھی چاہیے ہم سب مل کے اپنی خوم کو سپورٹ کریں تاکہ ہم سب کے لیے لڑیں ہم ایک جماعت کے ایک نہیں ہیں یہ ایک جماعت سب کی جماعت ہے ہم دلیت جو جو اندر پریولیج لوگز ہیں ان تمام کو ساٹھ دینا ہے ہمارا ہم سب کو لے کے آواز اٹھانا ہے کہ آج دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں آپ لوگ کے سب کو معلوم ہیں الحمدللہ ہم لوگ امریکہ میں ہیں ہمارے کوئی ہیدر آباد سے تابعو نہیں ہے اور کچھ بھی ہماری کچھ ہوتا ہے تو دل بیچین ہو جاتا ہے کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے ہیدر آباد میں کیا ہو رہا ہے ارحال آپ جو بھی ہیں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیے جزاک اللہ شکریہ بہت بہت آپ لوگ کہانے کا اسلام علیکم